اور کوئی ایزے ڈستا ہے ان کی خلافت پر لاکھوں سلام امیر معاویہ کی خلافت پر لاکھوں سلام کوئی کہتا ہے کہ آج تک کسی نے نہیں بھیجا ارے میاں آہ تجھے ہم بتائیں کہ امیر معاویہ کی خلافت پر لاکھوں سلام اس سے بھی تکلیف بابا یہ ایرانی چائی کا نشاہ ہے بابا سادات اہل بیت اور صحابہ اسے نہیں وہ تو شیرو شکر تھے وہ کیا تھے شیرو شکر تھے اور ان کے جو بھی مشاجرات ہوئے ہیں وہ خطائع اجتہادی تو یہ ان کی خلافت کو بھی لے کر اب آپ بتائیں کہ خلافت عطا کرنے والے کون امام حسن رسول اللہ نے بشارت دی تھی کہ میرا بیٹا حسن دو عظیم مسلمان لشکروں کے درمیان سلح پیدا کر دے گا گویا کہ خلافت عطا کرنا یہ رسول کی بشارت ہے میرے نبی کا موجزہ ہے جس کا صدور حضرت امام حسن کے دست کرم پر وہاں تو آت میں ہاتھ دیا برابر نہ اب اس خلافت پر اگر کوئی لاکھوں سلام بھیجے تو باوہ کس کو تکلیف ہے اگر کسی کے پیٹ میں مرود ہو رہا ہے تو لو ایک حاج مولا تمہیں بھی ہم دیئے دیتے ہیں عزیزان ملت سلامیہ سنیں کہ سرکار حضرت امیر معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ نہیں ہے مگر نبی کی بشارت کے مطابق حضور نے بارہ خلفہ کی جو بشارت دی ہے ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہے اور وہ خلافت خلافت عادلہ ہے ہم قرآن سے ثابت کریں گے حدیثوں کی حدیثوں کو چھوڑے تھوڑی دیر کے لیے بصفہ متفہیم کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں لیکن تمہیں بڑا دھاؤس ہے نا ارے افسوس کی بات ہے اور تم پر میرے آقا کی نایت کرنے کے لیے حوالہ بھی دیا تو کسی بددین اور دشمن اہلِ بیعت حوالہ دیا ہے حیرت کی بات ہوتی ہے افسوس کی بات ہوتی ہے اور یہ قوم مناظرہ کرے گی یہ قوم مناظرہ کرے گی تو یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی خلافت پہ لاکھوں سلام اب کسی کے پیٹ میں مرود ہوتی ہے کہتے ہیں امت نے نہیں ارے میاں کبھی آلہ حضرت کو محبت سے پڑا ہوتا تو کل کے رضا میں وہ جلوہ باریاں ہیں کہ انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل تمہیں نظر آئے گا میں نے چودوی کے امام امام اہل سنت کی طرف میں نے رجوع کیا اور چشم تصور میں پوچھا کہ اے عطائے آرے رسول آپ بتائیں اب ذرا انداز دیکھیں آلہ حضرت کا آلہ حضرت کا ذرا انداز دیکھیں مشہور زمانہ سلام سلام رضا میں فرماتے ہیں شاہ کی ساری امت پہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام ارے نبی کے دیوانوں اور اہلِ بیت کے دیوانوں کے کلیجے اتنے چوڑے ہیں ایمانی کلیجے ہیں اور آلہ حضرت نے اپنے گھر کی بات نہیں کیا ہے اور جماعتِ اسلامی کے اور ان کافروں کی کتابوں کا گستاغوں کے کتابوں کا حوالہ نہیں دیا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤ ارے سلام تو حضرتِ امیرِ معاویہ پہ ہم بھی پڑھتے ہیں اور تم بھی پڑھتے ہو فرق یہ ہے کہ ہم مسرور ہو کر پڑھتے ہیں اور ان کی خلافت پر تم بھی پڑھتے ہو زائیں زرا یہ لاکھوں کا عدد میں کروڑوں میں بدل کے بتاتا ہوں آپ کو بھی لاکھوں نہیں بوا کروڑوں میں بتاتا ہوں اور ایسی دلیل لے کر جائیں ہر دنیا کا مسلمان چاہے وہ سنی ہو چاہے غیرِ غیرِ سنی مسلمان نہیں بوا صرف سنی لیکن نماز برائے نام غیرِ سنی بھی پڑھتے ہیں تحیات میں بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبیو ہوتا ہے نا اور اس کے بعد وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْنَا علینا میں ساری امت آگئی جمعیت آگئی جانِ رحمت نے تحیات میں اپنے گنہگار امتیوں کو بھی لیا اللطف کی بات دیکھیں السلام علیکہ ایوہاں نبی پہلے اس کے بعد علینا ہم گنہگار آگئے وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اور اللہ کے صالحین بندوں پر سلامتی ہو صالحین کون ہے حضرتِ ابو پکر صالح ہیں حضرتِ عمر فاروق صالحین کی جماعت میں سے ہے ناظرتِ عمر فاروق صالحین کی جماعت میں سے ہے عثمانِ غنی صالحین کی جماعت میں سے ہے حضرتِ ابو پیدہ صالحین کی جماعت میں سے ہے حضرتِ جعفرِ تیار صالحین کی جماعت میں سے ہے حضرتِ امیرِ معاویہ صالحین کی جماعت میں سے ہے اس لیے کہ امیرِ معاویہ کی صحابیت متباطر ہے تو نماز میں تو آپ تو ان پر بھی سلام پڑھ رہے ہو بابا اچھا ایک بات بتاؤ یہاں لاکھوں کی بات آگئی اب حساب جوڑیں صرف جمعہ کے نماز میں اگر پورے دنیا کے مسلمانوں کے کا اگر حساب جوڑیں کتنے ہیں دنیا میں پورے مسلمان کوئی بتائے گا بابا چلیے مان لے پچیس کروڑ کتنے مان لے پچیس کروڑ پورے دنیا میں پچیس کروڑ روک اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ دا کر رہے ہیں اور نماز میں جب تحیات پڑھتے ہیں تو سلام پڑھتے کی نہیں بوا اب یہ سلام کس کس کو جا رہا ہی صحابہ سے لے کے اولیاء تمام صالحین میں آئے کہ نہیں آئے یقیناً آگئے امیر معاویہ پر روزانہ کروڑ سلام پڑھا جا رہا ہے تم لاکھوں کی بات کرتے ہو اور وہ بھی نماز جیسی اہم عبادت میں ارے مصطفیٰ جانِ رحمت نے صحابہ تو صحابہ جو نبی کے سچے غلام ہم امتی ہیں ہم گنے گاروں کو بھی حضور نے نہیں چھوڑا ہے اسی لئے تو عالی حضرت فرماتے ہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویہ نہیں اور دراتے دھمکاتے ہو ارے کسے دراتے ہو تلوار اور تین و تفن کے زور پر ہم درنے والے نہیں ہیں ہم بھی نبی کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں